یاسر آج کر ورلڈ کپ چل رہا ہے مجھے پتہ چلا آپ کرکٹ کے بھی بڑے فین ہیں ایشیا کپ دیکھنے آپ گئے شریلنکا میرے جو بھائی ہیں نا وہ کرکٹ کے بہت فین ہیں اور انہوں نے بہت کرکٹ کھیلی بھی ہے تو ان کو ایشیا کپ دیکھنا تھا تو پھر ہم گئے دیکھنے کے لیے میں کوئی بہت زیادہ فین نہیں ہوں کرکٹ کا میں نے کرکٹ بھی ایسے کھیلی ہے کہ اگر میں کپتان نہیں ہوں تو میری ٹیم میں جگہ ہی نہیں ہے کپتانی میں میں اچھا تھا یا تو ہمارے جو کیپٹن ہے بابر آزم ان کی کیپٹنسی کو کیسے ریٹ کریں گے آپ بابر آزم کا میں بیٹنگ کا فین ہوں کیپٹنسی کا تو نہیں ہوں اچھا کیوں اس طرح کے جو پلیئرز ہوتے ہیں دنیا میں وہ کام ہوتے ہیں جیسے ویرات کولی ہے یا لارا ہے یا ٹنڈولکر ہے یا بابر ہے یہ بہت ریئر ٹیلنٹ ہے ان کو اس ٹیلنٹ کے بل پہ ہی رہنا چاہیے اور اسی کو یوز کرنا چاہیے کیپٹنسی ہمیشہ اس طرح کے ٹیلنٹ کو خراب کر دیتی ہے کیونکہ ایک ایک ایکسٹر پریشر ہوتا ہے جو آپ کو ایک بیٹنگ کا پریشر ہے پر پوری ٹیم کا بھی پریشر ہے تو وہ بہت زیادہ کام ہو جاتا ہے اس طرح کے آپ نے کہا ٹنڈولکر نے بھی جب بھی کیپٹنسی کی اپنی پرفارمنس خراب کی ایون کولی کے ساتھ بھی لارا نے بیکیا کولی کے ساتھ بھی ہی ہوا ہے تو بابر کے ساتھ بھی وہی چیز نہ ہو جائے یہ مجھے لگتا ہے باقی وہ زیادہ بہتر جانتا ہے اگر وہ انٹرویو دیکھے تو وہ لگتا ہے تجھے ٹکے کا پتا نہیں ہے کرکٹ کا اور تو مجھے بتا رہا ہے یہی میں کہہ رہا تھا یہ والی clip نکال کے لگا دینا فیس بوک پہ یاسر حسین نے بابر آزم کو کپتانی سے ہٹانے کا مشورہ دے دیا مشورہ میں نے نہیں دیا یہ تو آلیڈی چلی رہی ہے چھوٹا بہتا ہے تو ہم شرارت کریں سکتے نہیں آپ بڑی بڑی کریں شرارتیں یاسر میں نے پچھلی بار بھی آپ سے پوچھا تھا اور آپ نے کہا تھا میری کیا پرانی کانٹروورسی پہ تم چلا رہے ہو نئی کانٹروورسی لے کے آؤ تب سے لے کے اب تک مجال ہے جو آپ نے کوئی ایک نئی کانٹروورسی خود بھی کریئٹ کی ہو کیا ہو گیا؟ یہ تھندے کیوں ہو گئے آپ یہ تھندہ نہیں ہو گیا میں میں نے غیر ضروری باتیں کرنی بند کر دی ہیں یہ تو یہ آپ مانگے کہ آپ غیر ضروری باتیں کرتے ہیں یہ تو آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ آپ اٹینشن لینے کے لیے پھر کہہ دی اگر لوگوں کو یہ باتیں نہیں سمجھ آ رہی ہیں تو پھر غیر ضروری ہوئی ضروری ہوتی تو سمجھ آتی ان کو نہیں میرا حالی میں ایک بڑا مزے کا آپ کا کومنٹ آیا یہ اب آپ نے کہا کہ ٹرکی سٹار سے ملے جب پاکستانی سٹار گئے تو ان کے مو پر اس پہ لوگ مجھے کہنے تم ٹرکی سٹار سے جلتے ہو میں نے تو ٹرکی سٹار کو بھائی بولا ان کو تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں ان کا کیا قصور ہے انہوں نے دھوڑی میک اپ کیا تھا بھڑا یاد آگیا ارترل تائم پہ جب آپ نے کوئی توس بوس کی تھی تو اس وجہ سے شاید لیکن کس کو لگا آپ کو دیکھ کے کہ بہت میک اپ کیا یعنی یار دیکھو مجھے اوورال ایسا لگا کہ جیسے لیناڈو ڈی کیپریو ہے وہ دنیا کا بہترین رکاروں میں سے ایک ہے شارو خان دنیا کا سب سے بڑا سٹار ہے وہ آتے تو ہم ایسے دھکا مکی کر کے تصویریں کچھانے جاتے بات بندی تھی اور لوگ ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہیں تصویر کچھانے کے لیے اور اتنا تیار ہو کے گئے ہیں وہ بچارہ خود اتنا تیار ہو کے نہیں آیا تھا آپ سوچیں اگر کہ ایک بندہ جس کا ایونٹ ہے وہ اتنا تیار نہیں جتنا ہمارے ایکٹر تیار ہو کے پہنچ گئے ایکسائٹمنٹ میں لوگ نہیں پھر اپنے اوپر کابو رکھ پاتے بندے کافی کٹھے ہو گئے ایسے آپ کی بات بندہ واوا کٹھا کیا اور کوئی سوال ہے بھئی آڈینس میں کوئی پوچھنا چاہے گا آپ پوچھنا چاہے گا آئے نا آپ پلیز بیٹھیں اس سیٹ پر ہم تو چاہتے ہیں ہم نئے ٹیلنٹ کو دیکھیں کہ کیسا اپنی نویت کا مختلف شو ہے میں ٹیلنٹ چوز کر کر کے ہوسٹ مجھے لگ رہا ہے یہاں تو شو مختلف ہے یا سوہے میں کوئی مسئلہ ہے کیوں بات بات پہ ادھر آ رہے ہو تو نہیں میں چاہتا ہوں کہ ہم ٹیلنٹ کو موقع دیں شاہین کرنے کا سلام علیکم سلام علیکم میں نام بسمہ ہے اور میں سیکنڈ ڈر کے سٹوڈنٹ ہوں تو آپ سے ایک کوشن ہے میرا میرا بھی آپ سے ایک سوال ہے یہ سن کلاسز آپ نے یہاں رکھیں یہ کوئی سٹائل سٹیٹمنٹ ہے فیشن سٹیٹمنٹ ہے کیا یہ وجہ ہو سکتا ہے ظاہر ہے سٹائل سٹیٹمنٹ ہے آپ نے تو پہنے میں میں آؤٹم سٹیٹمنٹ ہوں میری تو نظر کمزور ہے ان کی نہیں ہوگی لیکن آپ نے جاگ لانتے ہیں کیونکہ میں گاڑی چلا کے آروں نا دوب میں اچھا آپ سے ایک کوشن ہے میرا کہ آپ یہ جو الگ سٹائل وارٹ پہ آپ گئے تھے آپ کے پاس جو بیک تھا وہ آپ کا تھا یا اکرا کا تھا یہ اچھا تھا یہ تو میں نے بھی نہیں پوچھا سوالا وہ حسین رہر کا تھا نہ میرا تھا نہ میری بی بی کا تھا وہ ڈیزائنر کا بیک تھا آج کا ٹریننگ میں چل رہے ہیں آپ کا وہ بیک اس لئے اچھا یہ تو مجھے بھی نہیں پتا ہے میرے ٹریننگ میں چل رہے ہیں تینکیو آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا واقعی میں بلکہ اس سوال کو کٹھنیو کرنا تھا جیسے ابھی آپ نے کہا کہ آپ کو بیک کٹھے کرنے کا بہت شوق ہے تو ویسے کبھی اکرا کے پاس بھی بہت بیگ زونگی تو ویسے کبھی آپ نے سوچا کہ کوئی اکرا کا بیگ آپ کو پسند آگیا وہ کیری کر کے جائے اس نے ابھی ایک ڈینم کا بیگ میں نے اس کے پاس دیکھا تھیلے جیسا ہی ہے وہ تو وہ میں نے اسے دو تین دبا پوچھا کہ یہ بیگ کس کا ہے تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے ایک جینز خریدی وہ اس تھیلے میں آئی ہے کوئی کوئی بیگ نہیں ہے اس کو میری نظر ہے نظر ہے آپ نظر ہے اور بہت جلد آپ یاسر حسین کو دیکھیں گے ایک نیا جیسے انہیں نے یہ ہمارے آڈینس ہمیں بتا رہی ہے آڈینس کی طرح رہے تو صحیح ہوتی ہے اگر وہ کہہ رہی ہے کہ ٹرینڈ کر رہا آپ کا بیگ تو پھر واقعی میں ٹرینڈ کر رہا ہے اگر وہ کہہ رہی ہیں تو ایسا ہوگا میں سوچ رہا ہوں میں بھی ایک بیگ رکھ لوں اپنے ساتھ آتے جاتے ہوئے بہت ساری چیزیں اس میں کیری کرنے میں آسان ہی ہاں اچھی بات ہے ایسے لوگ جیبیں لٹکا کے گھوم رہے ہوتے ہیں ہاں اچھا نہیں لگتا میں تو دیکھا لوگوں کی پتلوں نے لٹک گئی ہیں اتنا سمان ڈالا وہ جیبوں میں نہیں ہونا چاہی ہے نہیں ہونا چاہی ہے غلق چیز ہے اور ویسے بھی فون کو اپنے سے دور ہی رکھنا چاہیے آپ نے استعمال کرنا چھوڑ دیا فون اپنا فون کو میں بہت استعمال کرتا ہوں بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قریب نہ رکھا ہی لوگ اس پاکٹ میں انہوں نے فون ڈالا تھا وہ اچھا نہیں ہے ریڈییشن اور ریڈیشن کے لیے یہاں سے مجھے ایک بات بتائیں کیونکہ ابھی ہماری یہ کانونسیشن ہو رہی تھی پاکستانی کانٹینٹ کو لے کے فلموں کے ڈراموں کا بل فرض اگر آپ کو موقع دیا جائے آپ کسی بہت بڑے ٹی وی چینل کے کانٹینٹ ہیڈ بن جائیں تو آپ کس طرح کا کانٹینٹ بنانا پسند کریں گے کس طرح کی کہانیاں آپ کا چینل بتائے گا تھوڑا بتائیں نا ہمیں آئی تنک میں وہ ہی بناوں گا کیونکہ سسٹم جو ہے نا وہ ایک سسٹم بناوا ہے آپ اس سے ابھی نہیں نکل سکتے فوراں آہستہ آہستہ ہی اویرنس آئے گی دیکھیں ابھی اگر پاکستان میں کارڈ سسٹم آ جائے نا جو دنیا میں ہوتا ہے کہ آپ نے اس چینل کا کارڈ خریدا وایا منتلی آپ نے سبسکرائب کیا وایا بیسکلی اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اگر یہ شروع ہو جائے نا یہاں پہ تو سارا کیبل تو فری ہے نا ہر چینل اگر یہ شروع ہو جائے تو چینل سے زیادہ محنت کریں گے ایک بقاعدہ طور پر ایک جنگ چلے گی اچھے ایکٹرز کو لینے کی اچھے ڈریکٹرز سے کام کروانے کی اچھے سٹوریز لانے کی یونیک کانٹنٹ لانے کی کیونکہ انہیں پتا ہوگا کہ ہمارا جو ہے نا یہ سبسکرپشن کم لوگ لے رہے ہیں اچھے جیسے نیٹفلکس پہ کیوں اچھا کانٹنٹ ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر ہم نہیں اچھا کانٹنٹ ڈالیں گے تو پرائم ڈال دے گا اور اس کی سبسکرپشن بڑھ جائے گی اور ہماری کم ہو جائے گی ابھی تو یہ کہ آپ آ رہے ہیں بس تو چل رہے سب پر اور ہمارے پاس تو ایکسس بھی کم ہے لوگوں کے پاس تو ایچ بیو اور اور بھی بہت سارے ایسے پلاتفارمز ہیں اب آپ دیکھیں نا ہم کہتے ہیں ہمارا ڈراما دنیا بھر میں کون دیکھتا ہے ہمارا ڈراما بہت لوگ دیکھتے ہیں یاسر یہ بات تو میں ڈسگری کروں گا آپ کے بات سے اچھے جتنے لوگ ایج بیو دیکھ رہے ہیں دنیا میں اتنے لوگ ہمارا ڈراما دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں مطلب ہے ریسنٹلی آپ کے ڈراموں نے ہمارے ڈرامے سے زیادہ دو دو ارب تین ارب سے زیادہ accumulative views that's a lot آٹھ بلیند لوگ ہیں یاسر دنیا میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں میں صرف کہہ رہا ہوں کہ یہ one of ڈراماز ہے نا کوئی ایک کا ڈرامے نے ایسا کام کیا ہے ڈرامے دیکھے جانا جیسے نیٹفکس کی سیریز آپ نے بھی دیکھی ہیں امریکہ میں انہوں نے بھی دیکھی ہیں ٹرکیش نے بھی دیکھی ہیں جرمنز نے بھی دیکھی ہیں سب نے دیکھی ہیں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جن کا ڈراما زیادہ دیکھا جا رہا ہے وہ koreans ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں ان کا ڈراما اور بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان کا ڈراما ٹرکیش کا ڈراما سب لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈراما اتنا لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈراما ہمارے ہی لوگ دیکھ رہے ہیں یہ اب چارہ پڑوسی دیکھ رہا ہے اس کے مقابل میں آپ کہہ رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو تو ہمارے ڈرامے کی ریچ تو کافی سٹرونگ ہے اس طرح ہمارے ڈرامے ضرور سٹرونگ ہے لیکن کوئی آپ کوالیٹی دیکھیں آپ اس کو کمپیر کر سکتے ہیں کسی کورین ڈرامے سے کر سکتے ہیں کسی نیٹفلکس کے ڈرامے سے انگریزی سے ایک تھی لیلہ کو کر سکتے تھے تالیاں اس بات سے سبارا ایک تھی لیلہ کو کر سکتے تھے آپ بنائیں نا میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہمیں سچ کو سچ ماننا چاہیے کوئی اس نے بری بات نہیں ہے ہمارا کرکٹ جو ہے نا ٹیلنٹ وہ دنیا میں دیکھیں نا اس سٹینڈرڈ کا ہے ہمارے میوزک کا جو ٹیلنٹ ہے نا وہ دنیا میں اس سٹینڈرڈ کا ہے کہ جہاں سب سے اچھے بڑے سنگرز مطلب نصرد فتیلی خان کے ساتھ مائیکل جیکسن بھی کولیبریٹ کرنا چاہتا تھا اے آر رحمان بھی کولیبریٹ کرنا چاہتا تھا دو دو تین کے دفعہ آسکر ویلر جو لوگ ہیں ٹھیک ہے اور بہت دفعہ کیا بھی لوگوں نے یہ وہ ٹیلنٹ تھا ہمارے ڈرامے میں کوئی دنیا کا ایکٹرز کام بہت ہمارے بہت سارے ڈراموں کے ایکٹرز سرد بار گئے ہیں وہاں پہ انہوں نے بڑی بڑی فلموں میں کام کیا بڑے بڑے پروڈکشن آوسزز کے ساتھ بلکل گئے ہیں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن دیکھیں نا بس یہیں سرد پار تک پہنچیں وہ تو میں بھی ایک چھوٹی دی فلم کر کے آیا تھا اس سے فرق نہیں پڑتا بات یہ ہے کہ ہم نیٹ فلکس تک پہنچ گئے یاسر لوگ ہمارے نیٹ فلکس تک پہنچ گئے ہیں لوگ نے ہاں ہر ہفتے ایک سیریز آرہی نیٹ فلکس پہ ابھی تک تو کچھ نہیں آیا جب آئے گا تو ہوگا مطلب شروع ہوا ہے ابھی ہم ابھی وہاں پہنچے نہیں ہیں جہاں ہم بتا رہے ہیں کہ ہم پہنچ گئے ہیں سمجھے ہیں یہ والی بات ہے